جتن مہتا کو کون بچا رہا ہے جتن مہتا جو گوٹم آڈانی کے پریوار کے سمدھی ہے وہی گوٹم آڈانی جو موڈی جی کے پرم مطر ہے ان کو کون بچا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور اب کچھ تتھ سن لیجئے جس سے آپ بھوچک کے رہ جائیں گے سی بی آئی نے پانچ اپریل دوہزار سترہ تین سال بعد ایف آئی آر درج کری جبکہ بینکوں نے دوہزار چودہ سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتن مہتا جو ہے اس کے خلاف شکایت کری تھی تین سال بعد ایف آئی آر کیوں درج ہوتی ہے کون بچا رہا ہے ایف آئی آر میں دیری کیوں ہوئی کیا کاروائی کی جا رہی ہے جتن مہتا نے یہاں سے ناغرکتہ چھوڑی وہ سینڈ کیٹس میں بس گئے ان کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے یہ تیسرا سوال ہے اور یہ تیسرا اہم سوال ہے کہاں ہے سی بی آئی کی کاروائی کہاں ہے ایڈی کی کاروائی چوتھا ایک بڑا سوال اور ہے چاہے وہ ایکنومک اوفینسز ونگ ہو چاہے وہ ایڈی ہو چاہے وہ ایس آف آئیو ہو چاہے وہ ویت منترالے ہو ساڑھے تین سال تک اس گھوٹانے میں کاروائی کیوں نہیں کی گئی سب لوگ چپ کیوں رہے کیونکہ وہ گوٹم اڈانی کے سمدھی ہیں کیونکہ کہیں پر ان کے تار اڈانی کے کالی کرتوتوں اور اڈانی سکیم سے جڑے ہوئے اس لیے موڈی جی چپ رہے ایک اور بڑا سوال ہے ویدیش منترالے گرہ منترالے ویت منترالے سہیت اتنا بڑا دھوکہ کر کے ایک آدمی بھاگ جاتا ہے دوسرے دیش کی ناغرکتہ لے کا اپنی پتنی کے ساتھ ان کو این او سی کس نے دی یہ بڑا سوال ہے ایسے ناغرکتہ نہیں مل جاتی ہے جتن مہتاج جی جیسے آدمی کو کس نے دیا جتن مہتاج جو سات ہزار کروڑ کی چپت لگا کر بھارتیوں کا پیسہ لے کر چونہ لگا کر گبن کر کر ڈکار کر بھاگ گیا اور جس کا اڈانی سے لنک ہے اڈانی کے گھٹالے سے لنک ہے اس کو این او سی کس نے دی دوسری جگہ کی ناغرکتہ لینے کے لیے اور ایسی جگہ کی ناغرکتہ جہاں سے آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے یہ بڑا سوال ہے کس نے سائن کیا اس فائل پر کس نے این او سی دی اور انت میں سوال تو وہی ہے بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں موڈی جی اس پر چپ کیوں ہیں اس پر جے پی سی گٹھت کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں کر دیتے اور اب سمجھ میں ہمیں یہ پوری طرح سے آ رہا ہے کہ چوروں کا نام لیتے ہی تل ملاتے کیوں ہیں صاحب نیرو موڈی کا نام لے لو محل چوکسی کا نام لے لو محل بھائی کا نام لے لو جتن مہتہ کا نام لے لو بڑا تل ملا جاتے ہیں موڈی جی اور تل ملائی ہی نہیں جاتے ہیں بلکل مون دھارن کر لیتے ہیں سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں سوال پوچھنے والے راہل گاندی جی کے خلاف ایک شڑینت رچتے ہیں اور ان کو ڈسکوالیفائی کر آتے ہیں تو سوال تو پوچھے جائیں گے اور سوال یہ پوچھے جائیں گے کہ ایک ایسا وقتی جس کے اب لنک پتا چل رہا ہے اڈانی کے مہا سکیم سے جو بھارت میں کروڑ روپے کا گون کر کے بھاگ گیا اور جو سمدھی ہے اڈانی پریبار کا اس کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24